السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ اور آج ہم ریڈ کریں گے ناول یار ستمگر کی نیکسٹ اپیسوڈ جو کہ کافی رومانٹک ہونے والی ہے تو جو لوگ رومانس نہیں پسند کرتے وہ آج کی اپیسوڈ کو سکپ کرتے اور پلیز میرا سیکنڈ چینل سبسکرائب کردے یار ستمگر سوری جنون اے یارم کی اپیسوڈ اسی چینل پہ آئے گی تو لیسٹ آٹ ہماری آج کی اپیسوڈ یار ستمگر قسط نمبر سکسٹی فائف تحریر عریج شاہ ارے رائک پیٹا تم آدھی رات کو کہاں جا رہے ہو یلمیر دورانی دھوری دیر باہر گھوم رہے تھے ابھی ابھی دوستوں کی محفل ختم ہوئی تو اپنے روم میں جانے کے بجائے وہ ذرا تازہ ہوا لینے کے لیے باہر لون کی طرف آ گئے تھے جب رائک کو تیزی سے گھڑ سے نکلتے دیکھا چاچو وہ دراصل ہوا کچھ ہیوں کہ کیا ہوا بیٹا کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو رائک نے نفی میں سر ہلایا تھا ارے نہیں نہیں جاچو کوئی پریشانی نہیں ہے وہ دراصل آپ کی بیٹی کا رات کو اس وقت آئس کریم کھانے کا دل کر رہا ہے اور اس نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ میں اس کے لیے آئس کریم لے کر آؤں میں نے منع کیا تو آگے سے کہتی ہے اگر اس کا عزبک لالا ہوتا تو وہ لازمی لا کر دیتا اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں سو اس کے لیے اس وقت رات گئے آئس کریم لینے جا رہا ہوں دعا کیجئے گا کہ اس کی پسند کی آئس کریم مل جائے اور جو فرمائشیں اس نے ساتھ میں نوٹ کروائی ہیں اسے بھی ڈھونڈنے میں میں کامیاب ہو جاؤں وہ انہیں دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں ان کی پریشانی دور کرنے لگا تھا جبکہ اس کے انداز پر وہ کھل کر مسکرائے تھے اچھا تو یہ بات ہے تم نے تو مجھے پریشان کر دیا تھا مجھے لگا نہ جانے ایسی کون سی بات ہو گئی کہ تم آدھی رات کو گھر سے نکل رہے ہو ہاں تمہیں آگے مین مارکٹ میں شاید کہیں پر آئس کریم مل جائے زیادہ تر شاپس تو بند ہو گئی ہوں گی لیکن ہو سکتا ہے کوئی سٹور وغیرہ کھلا ہوا ہو کھیر جاؤ کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا وہ اور ایک اور بات تمہیں اس کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے کبھی کبھی انکار کر دینا چاہیے حاص کر اس طرح کی بھیجا زد پر انکار کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو وہ مسکرا دیا تھا چاچو میری بیوی نے شادی کے بعد پہلی دفعہ مجھ سے کچھ مانگا ہے آپ ہی بتائیں نا انکار کیسے کرتا اور ویسے بھی بیویاں تو بڑی معصوم ہوتی ہیں اس نے مجھ سے اتنے پیار سے کچھ مانگا انکار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرا بس چلے تمہیں ساری دنیا اس کے قدموں میں رکھ دوں یہ تو صرف آئیس کریم ہے اور میں کہیں سے بھی اس کے لیے آئیس کریم ڈھونڈ کر لاؤں گا کیونکہ یہ شادی کے بعد اس کی پہلی فرمائش ہوگی میں ہر قیمت پر اسے پورا کرنا چاہتا ہوں چلیں میں نکالتا ہوں یہ نہ ہو چلیں میں نکلتا ہوں یہ نہ ہو کہ مزید دیر ہو جائے اور آئیس کریم ہی نہ ملے وہ انہیں دیکھتے ہوئے باہر کی طرف راہ لے چکا تھا جبکہ المیر دورانی نے سکون کا سانس لیا تھا ان کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ رائک الوینہ کے لیے پرفیکٹ چوئیز تھا تقریباً آدھا گھنٹا بازاروں میں خوار ہو کر آخر کار وہ آئیس کریم لے کر واپس اندر داخل ہوا تھا اس کے ہاتھ میں آئیس کریم موجود تھی جو کہیں سے بھی ملٹ نہیں تھی اور اس آئیس کریم کو گرمی سے بچانے کے لیے اس نے اس کی سپیشل پیکنگ تک کروائی تھی اور ساتھ میں اس کی ایکسٹرا ٹاپنگ بھی الگ سے پیک کروائی تھی اتنا ہی نہیں وہ ساتھ میں دیزنی کپس بھی لے کر آیا تھا لگتا ہے آج قسمت اس پر مہربان تھی اسے سب کچھ مل گیا تھا اب تو اس کی بیوی کوئی بہانہ بنا کر دکھائے جانے من تمہارے سارے بہانوں کا طور میرے ہاتھ میں ہے اس وقت مجھے یقین ہے اب تم مزید بہانے بازیاں کر کے میرا وقت ہرگز برباد نہیں کروگی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو نگاہیں بیٹ کی طرف گئی تھی وہ بیٹ کرون سے ٹیک لگائے شاید نہیں یقیناً سو رہی تھی ایک تو اس کی نیندیں جو حتم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی ہر تھوڑی دیر میں سو کر اس کی جذبات کا وہ بیرا غرق کر رہی تھی اور پھر اس کی فضول فرمائشیں تھی کبھی اسے بوک لگ رہی تھی تو کبھی اس کو آئس کریم کھانے کی کریونگ ہو رہی تھی او میڈم او میڈم اٹھ جائیے آپ کی آئس کریم آ چکی ہے وہ بھی بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے ڈیمانڈ کی تھی وہ اسے اٹھنے کا کہتے ہوئے پیکٹ اس کے سامنے کھولتا اس کا ڈیزنی کب تیار کرنے لگا تھا جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی وہ آدھی رات کو اس کی پسند کی آئس کریم کہاں سے ڈھونڈ کر لایا تھا بلکہ آدھی رات بھی نہیں اب دو رات کے دو بج رہے تھے یہ کہاں سے ملی وہ حیرت سے اس سے پوچھنے لگی تو رائک مسکراتے ہوئے کپ تیار کرتا اس کے سامنے پیش کر گیا تھا مجھے خود بھی تمہاری طرح حیرت ہی ہو رہی ہے لیکن دیکھو نا قسمت مہربان ہو تو کیا نہیں ہو سکتا میں نے بس یہ دعا کی تھی کہ میں اپنی بیوی کی پہلی خواہش پوری کر سکوں اور دیکھو کیسے میری دعا قبول ہو گئی آج خدا بھی میرے ساتھ ہے وہ شرارت سے مسکرا کر چمچ بڑھتے ہوئے اس کے لبوں سے لگا گیا تو اس نے فوراً موں کھولا تھا جبکہ وہ بہت پیار سے اس کے موں میں آئس کریم کے چھوٹے چھوٹے بائٹس بنا کر ڈال رہا تھا وہ اتنے مزے سے کھا رہی تھی اور ایک عجیب سی خوشی بھی سکون بن کر اتر رہی تھی وہ صرف اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت رات چھوڑ کر چلا گیا تھا اگر وہ انکار بھی کر دیتا تو وہ حق رکھتا تھا لیکن اس نے انکار نہیں کیا تھا بلکہ اس نے اپنی بیوی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشوں کو ایک طرف رکھ دیا تھا وہ ہلکا سا مسکر آئی اسے دیکھ کر تو اس نے آئی برو اچھکائے تھے جب اس نے رائک کے ہاتھ سے چمچ پکر کر چمچ بھر کر اس کے موں میں آئسکریم ڈالی جس پر رائک نے مو بنایا تھا یقیناً اسے آئسکریم پسند نہیں آئی تھی تمہاری چوئیس بہت حراب ہے یا تم سچی میں اس کے فیورٹ فلیور کی آئسکریم کھاتے ہوئے وہ مو بناتے ہوئے بولا تو الوینہ نے اسے گھورا تھا ایک ٹو وہ اسے اپنی آئسکریم سے اسے آئسکریم دے رہی تھی اور اوپر سے وہ نکھرے کر رہا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں آج اس کے نکھرے بھی اسے اچھے لگ رہے تھے بلکہ آج تو اسے پورا کا پورا رائک دورانی اچھا لگ رہا تھا بس یہ سوچ کر کہ اس کے لیے اس کی مرضی اہمیت رکھتی ہے وہ اچانک ہی اسے پیارا لگنے لگا تھا میری چوئیس بہت خراب ہے کیونکہ آپ بھی میری چوئیس میں شامل ہوتے ہیں لیکن میں کیا کہہ سکتی ہوں اب نصیب میں ہی اتنی گندی چیز لکھی ہے تو حیر باقی سب کا تو پتہ نہیں لیکن آئس کریم میں میری چوئیس بہت اچھی ہے اس پر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے اگر نہیں کھانا تو مو دوسری طرف پھیر لیں کم سے کم مجھے ندیدوں کی طرح نہ دیکھیں ایک تو دے رہی ہوں تو لے نہیں رہے اور ایسے بوکھوں کی طرح گھورے جا رہے ہیں وہ اسے گھور کر بولی تو رائک حیران رہ گیا تھا وہ کتنی پیار بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اسے ندیدوں والی نظریں گہ رہی تھی اسے پیار بڑی رومانٹک نظریں کہا جاتا ہے خیر تم نہیں سمجھوگی تم کیا زان رومانس کسے کہتے ہیں لیکن میں ہوں نا میں تمہیں سکھاؤں گا رومانس اور باقی ساری نظروں کا فرق وہ آنکھ دبا کر بولتا اس کے ہاتھ سے آئس کریم لے کر اس کے کھولے ہوئے موں میں آئس کریم ڈال گیا تھا مجھے کوئی شونک نہیں ہے آپ سے نظروں کا فرق سیکھنے کا ادھر موں کریں اور سو جائیں وہ موں بنا کر بولی تو رائک نے اسے گھورا تھا ارے دارلنگ آج کی رات کون اللہ کا پٹھا سوتا ہے نہ تمہیں سونگا اور نہ ہی تمہیں ساری رات سونے دوں گا تمہارے پاس مزید دس منٹ ہیں ویسٹ کرنے کے لئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تم آرام سے اپنا وقت لے سکتی ہو لیکن اس کے بعد جب میں اپنا وقت لوں گا تب تم کسی طرح کا اعتراض اٹھانے کا کوئی حق نہیں رکھتی وہ پرسکون انداز میں کہتا بیڈ کرون سے ٹیک لگا چکا تھا جب کہ اس کی پرشوک نکاہیں اور بے پاک انداز الوینہ کی ریڈ کی ہڈی میں سنسناہت پیدا کر گیا تھا لیکن میں تو بہت تھک گئی ہوں مجھے تو بہت زیادہ نید آ رہی ہے اس نے بہت کم آواز میں کہا تھا جانو آج کی اس حسین رات میں لڑکیاں اپنی تھکاوٹ کو ایک طرف رکھ کر اپنے شوہر کی جذبات کا احترام کر دی ہیں وہ بہت محبت سے اس کے قریب جھکتے ہوئے اس کے سرخ ہوتے گال پر اپنے لب رکھ کر پیچھے ہٹا تو اس کے موچوں کی جبن پر بے حال ہوتی وہ نکاہیں جھکا گئی تھی جب 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 کا اس طرح سے نکاہ ہی چکا لینا رائے کے دل میں جذبات کا سمندر بھر گیا تھا وہ ایک جھٹکے سے اسے کمر سے پکر کر اپنے قریب کھینچ گیا کپرے چینج کرنے کے بعد ازبق بلاک کلر کے کھلے سے ٹروزر اور بلاک کلر کی سلیو لیس بنیان میں بیٹ پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا وہ جانتا تھا وہ جان بوجھ کر ٹائم لگا رہی ہے شاید خبرائی ہوئی ہے لیکن اس کو یہ بھی تو سمجھنا کہ اس کی گبراہت تو ازبق دورانی کی باہوں میں آ کر ختم ہوگی وہ اس کی گبراہت کو اپنے سینے میں چھپا لینا چاہتا تھا بلکل اس کے ناسک سے وجود کی طرح وہ اس کی وجود کی طرح اس کی گبراہت کو بھی خود تک محدود کر لینا چاہتا تھا کافی دیر جب وہ واش روم سے باہر نہ نکنی تو ازبق کے سبر کا پیمانہ لبڑیس ہوا تھا اس نے اس نے ہلکے سے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے پکارا تھا جی جی ہان آ رہی ہوں میں بس دو منٹ اس نے اندر سے ہلکی آواز میں کہا تھا وہ اپنا لباس چینج کر چکی تھی اور اب سادہ سے ریڈ کلر کی ڈریس میں تھی جس پر کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہوا تھا بس ہلکا سا جورہ تھا جو رات کے لیے ایک اچھا شب خوابی کا لباس تھا یقیناً وہ ساری رات اس میں بلکل کنفرٹیبل ہو کر سو سکتی تھی اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا تو خود میں ہمت جمع کی تھی یہ سب کچھ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا تھا وہ اس کا شوہر تھا اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی وہ اس کی محبت تھا وہ وہ اسے اپنے لیے تر پا تو نہیں سکتی تھی اسی لیے گہرا سانس لیتے ہوئے آہستہ سے دروازہ کھولا تو وہ دروازے کے قریب ہی گھرا تھا کیا ہو تم اس ڈریس میں کنفٹیبل نہیں ہو کیا یہ ڈریس کہیں سے تمہیں تنگ کر رہی ہے ایک ڈریس پہننے میں تم نے تقریبا پونا گھنٹا ویسٹ کر دیا اندر کیا کر رہی تھی ہانا اتنی دیر سے لہنگا اتارنے میں مشکل پیش آ رہی تھی تو مجھے بلا لیتی وہ آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا تھا اسے باتیں کرنے لگا تھا جب وہ بھی نہ کوئی بھی جواب دیے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتی اس کے ساتھ بیڈ تک آ گئی تھی وہ اسے بہت نرمی سے بیڈ پر لیٹ آتا اس کے بہت قریب بیٹ گیا تھا نہیں ہان لہنگا اتارنا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا اس نے خود کو ایزی کرتے ہوئے اسے جواب دیا تھا جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا آہستہ سے اس کے قریب ہوتا اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ گیا تھا جس کا مطلب تھا یقینا وہ فضول باتوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا چھوڑو فضول باتیں یہ بتاؤ کہ آج کی رات میں تمہیں کس طرح سے سرا ہوں کس طرح سے تمہارے تعریف کروں کس طرح تمہارے نازک سراپے کی رانائیوں کو لفظوں میں پڑھوں وہ اس کے بازو پکر کر اپنی گردن میں ہائل کرتا اس سے سوال کرنے لگا تھا جبکہ وہ شرماتی ہوئی نگاہیں جکا گئی تھی اس کے پاس جواب نہیں تھا اس کا شوہر بہتر جانتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کس طرح سے سرا ہی گا جیسے آپ کا دل کرے میں تو آپ بھی کی ہوں ہاں وہ نگاہیں جکائے ہوئے بولی تو اسپک نے اس کا چہرہ ہاتھ کی مدد سے اوپر کو اٹھا کر اس کے نازک غلابی لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا تھا وہ بے حد نرمی سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اس کے وجود کو اپنی سخت گرفت میں لے گیا لیکن بے حد نرمی سے آہستہ آہستہ اس کے وجود پر کابز ہوتا وہ اس کے کندے سے شرٹ سرکاتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی بے باقی کی تحریر لکھتا اس کے کندے کو چوم کر ہاتھ پیچھے مجود ڈوڑیوں میں الجا گیا تھا اس کے ہاتھوں کی بے باقیاں برنے لگی تو آئیرہ اس میں سمٹنے لگی تھی جبکہ وہ اسے خود میں قید کرتا اس کے بدن کو اپنے لبوں سے مہکانے لگا تھا وہ اس کے بلائی لب کو اپنے دونوں لبوں میں دبائے جیسے فرصت سے اسے محسوس کر رہا تھا اس کے انداز میں بلا کی نرمی تھی وہ بے حد نرمی سے اس کے لبوں کی نرمی چُڑا رہا تھا کچھ دیر پہلے جو لپسٹک کی وجہ سے گلابی تھے اب ازبک کی شدتوں سے اس کے لب سرخ ہو گئے تھے وہ اس کے لبوں پر جگا جیسے دنیا بھولائے ہوئے تھا صرف اس کے لبوں کی نرمی کو وہ اپنے اندر اتار رہا تھا جبکہ ہاتھوں کی بے باقیوں پر آئرہ کی سانسیں کبھی سینے میں تھمنے لگتی تو کبھی تیز ہونے لگتی اس نے اس کی بھرتی ہوئی شدت سے گھبرا کر اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھتے اس کی بنیان کو اپنی نازک مٹھی میں چکر لیا تھا جب وہ بے حد نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کے کانوں کے ساتھ چھیر خانی کرتا اپنے آنگوٹھے سے اس کے کان کی لوز سہلا رہا تھا جس پر آئیڑا کو گد گدی محسوس ہوتی مچلنے پر مجبور کر گئی تھی کیا ہوا وہ گھبرا کر اس کی گرفت میں مچلی تو اسبک نے ذرا سا فاصلہ بناتے ہوئے مسکرا کر اس سے پوچھا جبکہ اس کے لبوں کی مسکرا ہٹ پر وہ خود بھی سمجھ گیا تھا ہن گد گدی کر رہے ہیں وہ شرما کر بولی تو اسبک کی چہرے کی مسکرا گہری ہوئی تھی ارے یار میں کہاں گد گدی کر رہا ہوں چہرے پر بھی کبھی سنا ہے کہ گد گدی ہوتی ہے میں تو بہت نرمی سے تمہارے چہرے کو پکر کر تمہارے لبوں کو چوم رہا تھا ان لبوں کا میتھا جام پوری شدد سے پی رہا تھا گد گدی تو یہاں ہوتی ہے نا وہ اس کی چہرے کو دیکھ تھا اپنا ہاتھ اس کے پیٹ کی طرف لے جانے لگا تو آئیرہ نے کھل کھلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اوہ سوری اندر تو بیوی ہے نا اس کو گد گدی ہوگی وہ ابھی سو رہا ہوگا ہمیں تنگ نہیں کرنا چاہیے اس کو وہ ہاتھ آئیرہ کے ہاتھ میں پکراتے اس کے ہاتھ کو اپنی نرم گرفت میں لیتا تک یہ سے لگاتے ہوئے دوبارہ اس کے چہرے پر جھکا تھا جبکہ اس طرح کہنا کہ اندر بیبی ہے آئیرہ کی نگاہوں کو بری طرح سے جھکا گیا تھا جبکہ اس کی جھکی نگاہوں پر باری باری اپنی لب رکھتا وہ اس کے مسکراتے لبوں سے مسکراہت سمیٹ نے لگا تھا اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اس کی تشنگی بھرنے لگی تو اس کے انداز میں شدت آتی جا رہی تھی وہ اس کے لبوں پر جھکا اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر چکا تھا جبکہ آئیرہ خاموشی سے اس کی باہوں میں پڑی اس کی شدتیں سہنے لگی تھی اسے ایک دفعہ پھر سے اس کے ہاتھ اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے اپنی گردن کے گرد ہمائل کیے تو اس نے نرمی سے اس کے گردن کے گرد اپنے بازوں پھیلاتے اسے اپنے قریب کیا تھا آئیرہ ازبق دورانی آج تمہاری قربت میں تمہارا خان پاگل ہو جائے تو صبح اٹھ کر شکوا تو نہیں کروگی وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا تھا جبکہ اس کی بے باقی اسے کچھ بولنے ہی نہیں دے رہی تھی بولو نہ اگر آج میں ہر حد پار کر جاؤں تو اسے میری محبت کا انام سمجھ کر قبول کر لوگی یا صبح ان نگاہوں میں شکوے لے کر مجھ سے ناراضگی کا اظہار کروگی یہ نہیں جانتی وہ کہتی ہوئی اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی جبکہ وہ اسے بیٹ پر منتقل کرتا اپنی بنیان ایک جھٹکے سے کھینج کر دور بھینک گیا اور ایک دفعہ پھر سے اس پر قابض ہوتے ہوئے ہوئے اس کے نازک بدن کو اپنے لبوں کی حدد سے مہکانے لگا تھا اس کے لب اس کے جسم کے پور پور پر اپنی شدتیں نچھاور کرتے اسے پوری طرح سے مدھوش کر چکے تھے اور مدھوشی کے عالم میں اس کے جسم کو قید کرتا اس کو اپنے پیار کی بارش میں بھی گھونے لگا تھا جبکہ آئیرہ اس کا شدتوں بڑا لمس سہتی اس کی قید میں بلکل پرسکون تھی گہری ہوتی رات کے ساتھ اس کی شدتوں میں بھی اضافہ خوتا جا رہا تھا یہ رات اس کے لئے کتنی ہاس تھی یقینا وہ اسے احساس دلا رہا تھا اسے پوری درہا سے اپنے وجود میں چھپائے وہ اس کی دھرگنے اپنے دل کے ساتھ دھرگاتا اس کے سانسوں پر اپنی محبت کی وہ داستان لکھ رہا تھا جو شاید اس کے دل میں بچپن سے چھپی ہوئی تھی آج وہ ساری محبتیں جیسے اس پر صدقے وار دینا چاہتا تھا اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے کی نرمیہ محسوس کرتا اچانک اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرتا اس کی خوشبوں کو چھرانے لگا تھا کبھی اس کے اپری لب کو تو کبھی اس کے بلائی لب کو وہ شدت سے چومتا ہوا آج پورے حق سے اسے محسوس کر رہا تھا جبکہ الوینہ کی حالت اس کی ذرا سی قربت پر خراب ہونے لگی تھے اس کا دل سینے کی دیواروں کو تور کر باہر آنے کو مچل اٹھا تھا وہ اس کی باہوں میں بری طرح رہاں مچلتی نکلنے کی کوشش کرنے لگی لیکن رائی کی گرفت کافی سخت تھی وہ اس کے لبوں سے ساری نرمی جراتا پیچھے ہٹتے ہوئے اسے دیکھ کر مسکر آیا تھا یقین کرو تم نے اس آئس کریم کی لذت کو اس طرح کبھی بھی محسوس نہ کیا ہوگا جس طرح آج میں نے محسوس کیا ہے ایسا لگتا ہے میرے لبوں میں مٹھاس کھل گئی ہو یہ ذائقہ شاید میں زندگی بھر یاد رکھوں گا لیکن اگر تم اسے مجھے میری مرضی سے چھونے دو گی تو میری پیاس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے میں ان پیاسے لبوں کو سراب کرنا چاہتا ہوں اس کے ہونٹھوں پر انگوٹھا بے باقی سے رگرتے ہوئے وہ ایک تفعہ پھر سے اس کے لبوں پر اپنی گرفت سخت کر گیا تھا جبکہ وہ اس کی پناہوں میں بے حال ہوتی اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں چکر گئی تھی اس کی شدتوں میں کمی آنے کے بجائے اچانک ہی انصافہ ہوا تھا وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے مزید اپنے قریب کھینچتے ہوئے خود اپنے اوپر گرا چکا تھا جبکہ وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھال نہ پاتے ہوئے اس کے اوپر گرتی اس کے ساتھ جا لگی تھی رائک ایک دفعہ پھر سے اس کے ہونٹھوں کو اپنے ہونٹھوں کی سخت گرفت میں قید کرتا پوری شدت سے چوم رہا تھا آج انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے پکشنا نہ چاہتا ہو جبکہ الوینہ اس کی پناہوں میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی آج پہلی دفعہ اسے رائک سے خوف محسوس ہو رہا تھا عجیب سا ڈر تھا جو اس کی رگ جاں میں سرائت کر گیا تھا جبکہ رائک ہر چیز سے بیگانا بس اس کے وجود کی نازگی کو محسوس کرنے لگا اس کی انداز میں اتنی بے بے کراری تھی کہ وہ اسے خود سے دور کیا کرتے وہ اسے خود میں بینج جا رہا تھا شاید وہ اپنا سینہ چیر کر اسے اپنے دل میں کہیں قید کر لینے کا ارادہ رکھتا تھا جبکہ اس کی سخت ہوتی گرفت پر الوینہ کی حالت حراب ہونے لگی تھی وہ اپنے آپ کو اس سے چھروانے کی کوشش میں ناکام ہوتی بے خال ہو گئی تو وہ خود اس پر ترس کھاتا ہوا پیچھے ہٹا تھا جبکہ وہ اپنا ناسک سمکہ اس کے سینے پر مار تھی خفگی سے اسے دیکھ نے لگی تو وہ کی کا لگا کر ہنسا تھا ارے ارے میری جان اتنی ناز کی یہ کیا میری ایک ہی شدت سے اتنی بے حال ہو رہی ہو آج تو ساری رات میں تم پر بن بھر بھر سنگا رکھتا یہ رات میرے لیے بے حد حسین ہے کانٹوں پر گزار کر کہیں راتیں اس رات کا انتظار کیا ہے سوچنا بھی مت کہ تمہیں آزادی ملے گی اور یہ ناراض گی یہ ہف گی آج رات کے لیے کہیں ادھار چھوڑ دو کیونکہ میں اس رات کو اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت رات بنانے کے لیے کچھ بھی گر گزروں گا تم نے رائق دورانے کی بے باقی دیکھی ہے حس دیکھا ہے محبت دیکھی ہے آج رات تم رائق دورانی کی شدتوں سے مخفیت حاصل کروگی وہ کہتے ہوئے اس کے لہنگے کا دوبتہ اس کے جسم سے الگ کرتے ہوئے دور پھینک چکا تھا جب کہ اس کے بے باق ہاتھ اس کے جسم سے جویلری کو الگ کر رہے تھے بھاری ہار کا بوجھ سرکتے ہیں اس نے اپنی گردن کو بلکل آزاد محسوس کیا تھا جبکہ رائق اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا اپنی موچوں کی بے چینی سے اس کا پورا حال کرنے لگا تھا رائق مجھے پانی پینہ ہے وہ شاید نہیں یقیناً کافی دیر سے کسی بہانے کی تلاش میں تھی الوینہ بڑی مشکل سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روکتے ہوئے بولی تھی رائق نے آنکھوں میں ناراض کی لیے اس کی طرف دیکھا تھا رہنے دو پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے پانی دوں گا تو تم کہو گی کہ تمہیں واش روم میں بھی جانا ہے میری رات تمہارے بہانوں میں برباد ہوگی وہ اسی گھورتے ہوئے بولا تھا مجھے سچی میں پیاس لگی ہے وہ اپنے بہانے پر مگاہیں چھراتے ہوئے بولی تو وہ ذرا سب پیچھے ہٹ کر سامنے سے جگ کو کھینج کر اپنے قریب کرتا پانی سوفے کی طرف پھینک چکا تھا جبکہ اس کا یوں شرط اتار کر پھینکنا اس کی گبراہت میں اضافہ کر گیا اس کے جسم سے عجیب اس کے جسم میں عجیب سی سیرایت ہونے لگی تھی تھی آج رائی کے ارادے خطرناک نہیں بلکہ بہت خطرناک تھے ہو گیا پانی اب یقینا تمہیں واش روم جانا ہوگا وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے فورا نفی میں سر ہلایا تھا جب وہ اس کا گلاس پکر کر سائیڈ پر رکھ گیا اگر تم نے اب مزید کوئی بہانہ بنا کر میری یہ رات خراب کرنے کی کوشش کی نہ تو میں وعدہ کرتا ہوں آج کی رات کا بدلہ میں تم سے ساری زندگی لوں گا میں آنے والی ہر رات کو تم پر اتنا بھاری کر دوں گا کہ تم اپنے بہانوں پر پچھتاؤ گی وہ اسے اپنے بیڈ پر لٹاتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام تھا اس کے لبوں کو شدت سے اپنے لبوں کی قید میں لیتے اس کے گندے سے شرٹ نیچے سرکا کر اس پر جھکا تھا اس کی یہ حرکت الوینہ کے دل کی دھرگنے تیز کر گئی تھی وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشتا اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے نیچے کی طرف آیا تو اپنا چہرہ وہ اپنا چہرہ ایک طرف پھیرتی اس کے اگلی شدت کا انتظار کرنے لگی تھی اس کا در رائک کے لبوں پر مسکرا ہٹ لے آیا تھا وہ آہستہ سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتا نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا تھا اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا کیا ہو گیا میری لیکن تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ آنگا یہ میرا وعدہ ہے تم سے میں کسی دکھ کو تمہارے قریب بھٹکنے نہیں دوں گا تمہیں اتنا پیار دوں گا جتنا آج تک کسی نے کسی سے نہیں کیا ہوگا میں تمہارا محافظ بنوں گا تمہاری عزت کا رکھ والا تمہاری روح کا محافظ اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرتے ہوئے وہ بہت پیار سے بولا تو الوینہ کی نگاہیں اس کی سرخ ہوتے عرض پر جگ گئی تھی وہ بہت نرمی سے باری باری اس کے دونوں گالوں کو چونتا بگانگی کی دیوار گراتا چلا گیا جبکہ وہ اس کی پاہوں میں قید خود کو اس کے حوالے کر گئی تھی وہ اس کی ایک ایک بات پر ایمان لے آئی تھی کل تک جس انسان سے وہ نفرت کرنے لگی تھی آج وہ انسان بہت خاص ہوتا جا رہا تھا گزرتی رات کے ساتھ اس کے رکو جاں میں وہ شخص زندگی کی طرح اہم ہو گیا تھا اس کے اس کے بدن پر اپنی حکومت جماتا وہ اپنی محبتیں اس پر نجھاور کرتا جلا گیا ساری رات اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی اسے نہ بخشا تھا جبکہ وہ رائی کی بے قراریوں کا اندازہ لگا چکے تھی وہ ایک رات میں پچھلی راتوں کا حساب جکا گیا تھا وہ اس کے دل کی دھرکنوں پر اپنا نام لکھتا اسے صرف اور صرف اپنے نام کر گیا تھا جبکہ آج الوینہ بھی اپنا آپ اسے سومپ کر اسی دل سے اپنا شہر تسلیم کر چکی تھی آج اسے محسوس ہوا تھا کہ ایک دن میں کوئی انسان اتنا عزیز کیسے ہو جاتا ہے اس کے سینے میں اپنا سر رکھے وہ اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی جبکہ رائک آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ان لمحات کو محسوس کرنے لگا تھا آزانوں اسے تھوڑی دیر پہلے ازبک اسے اپنے دل کا حال سناتا نیند میں اترا تھا جبکہ وہ آزانوں کا انتظار کر رہی تھی جب اسے اپنے لیفٹ سائیڈ پر عجیب سی تکلیف محسوس ہوئے وہ جو آزانوں کے انتظار میں کہیں آنکھیں بند کر چکی تھی اچانک درد نے اسے بلپلا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا اس کے دل کے مقام پر ایسی تکلیف ہو رہی تھی کہ اسے لگا کہ ابھی اس کا دل پھٹ جائے گا اس کا بایاں سائٹ پوری طرح سے کام پر رہی تھی تکلیف سے بے حال ہوتے اس نے ازبک کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا جب وہ نرمی سے اس کا ہاتھ دھام کر اسے اپنے قریب کر گیا میری خانہ وہ بہت پیار سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ چکا تھا وہ اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جہاں سکون ہی سکون تھا اس کی آنکھیں بند تھے یقین یقین وہ نیند میں تھا وہ نیند میں بھی اسے اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا اس کے سینے میں اپنا سر چھپاتے ہوئے اس نے نہ صرف اس تکلیف کو برداش کیا تھا بلکہ اسے کم ہوتا محسوس کر کے سکون کی سانس لی تھی ہان مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس لے چلیے گا وہ اس کے دل کے مقام پر لب رکھتے ہوئے بولی تھی جب اس نے آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھ نہ چاہا لیکن اس کا چہرہ اس کی سینے میں دبا ہوا تھا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے ہانا وہ اس کا چہرہ اوپر کو کرتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا لیکن اس نے چہرہ ہٹانے کے بجائے اس کے گرد اپنا حسار مضبوط کیا تھا ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے بس میں سوچ رہی تھی کہ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس ہو کر آ جاؤ کل ولیمہ ہے نا ولیمے کے بعد شام کو ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے وہ یوں ہی اس کے گرد لپٹے ہوئے بولی تو وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس کے گرد اپنا حسار مضبوط کر گیا تھا ہم انجوائے میری وہ اٹھ بیٹھتے ہوئے بولی تو اسے اپنی تکلیف میں بے حد کمی محسوس ہوئی تھی وہ تو تم مجھے مل گئی نا میری اب زندگی بر میری رہو گی وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا قسمت کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا ہان آپ مانگ لینا مجھے وہ اتفہ پھر سے اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بولی ہانا تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں فکر نہ کرو میری پہلی اور آخری دعا ہو تم تمہارے علاوہ کبھی کسی کو نہیں مانگوں گا مجھے تمہارے مجھے تو تمہارے بغیر زندگی تک نہیں چاہیے چلو اٹھو فجر کی ازان شروع ہونے والی ہے وہ اٹھ کر بستر سے نکلتے ہوئے بولا تو آئیرہ نے اپنی دونوں باہیں اوپر کی طرف اٹھائی تھی جبکہ وہ مسکرا کر اس کے قریب جھکتا اسے اپنی باہوں میں اٹھائے فاش روم کی طرف لے کر آگیا تھا بس 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 رائع رائع دورانی میری جان کے عذاب کیوں میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں آپ کا رومانس تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا آزانے شروع ہو رہی ہیں آزانے شروع ہونے کی دیر تھی کہ الوینہ ایک جھڑکے سے بیٹ سے اٹھ فاصلہ بنا گئی ظالم لڑکی ترس نہیں آیا تمہیں مجھ پر اس طرح خود سے دور پھینکا ہے جیسے کوئی پیجان گڑا ہوں میں وہ ناراض کی دکھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس کھینچ کر اپنے قریب کر گیا بس کر دے رائع تورانی میں نے نہیں پھینکا آپ کو چھوڑے مجھے پڑازان ہو چکی ہے نماز پرنے چلے میں نے نوافل مانگے ہیں وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو رائع ہلکا سا مسکرائیا کون سی خواہش پوری ہونے پر نوافل مانگے ہیں تم نے اس کے گرد اپنا حسار مضبوط کرتا وہ اس کی گردن سے بال ہٹ داتا ایک دفعہ پھر سے اپنا رومانٹک مو آن کر چکا تھا ارے پہلے مجھے تو چھوڑے نا وہ نا میری چار پانچ دوستوں نے ساتھ میں دعا مانگی تھی کہ اگر ہمیں ہینڈ سم سا شوہر مل گیا تو ہم شادی کی پہلی صبح خدا کا شکریہ ادا کریں گے ہینڈ سم تو نہیں ملا پر ٹھیک تھاک ہے ہزار لائک تو ہے ہی اللہ نے شہسا بھی دیا ہے اس پر شکریہ ادا تو کرنا ہے اس لیے چلیں اٹھ کر ساتھ میں نوفل ادا کرتے ہیں وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو خود کو ٹھیک تھا کہے جانے پر اور ناراضگی سے اسے دیکھنے لگا ہاں وہ اپنی تعریف سننے کے موڈ میں تھا لیکن اس کی بیوی ہی کیا جو اس کی تعریف کرتے کتنے نوافل مانگے ہیں تم نے وہ اٹھ کر کھرا ہوتا اس سے سوال کرنے لگا تو اس نے فوراً اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہاتھوں کی انگلیوں کو دو دفعہ دکھایا تھا اس نے پرسکون سانس لیا بیس چلو ٹھیک ہے تمہارے لیے بیس نوافل تو ادا کر ہی لوگا وہ اٹھتے ہوئے بولا بیس کو پانچ دفعہ میں نے ٹین ایکس ٹین کہا ہے وہ اس انداز میں بولی تھی کہ رائک اسے گھور کر رہ گیا چلیں اب گھور نہ بند کریں اٹھ کر پڑھتے ہیں ہم وہ اس کا بازو کھینچ دے اپنے قریب کیا تھا ارے ڈارلنگ بات تو سنو ہم نوافل ادا کریں گے لیکن فجر کی نماز کے ساتھ منت کے نوافل ادا نہیں ہوتے ہم رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ یہ ادا کریں گے وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا تو اس نے شکی انداز میں اسے دیکھا تھا پکی بات ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو رائٹ نے فورا سر ہلایا تھا ہاں بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ پکی بات ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم ہے وہ یقین سے بولا اچھا چلیں ایسی بات ہے تو ہم فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں وہ تو کر ہی سکتے ہیں وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو رائٹ اب کی دفعہ صرف سر ہلا گیا تھا ویسے ڈارلنگ اتنے سارے نوافل مانگنے کا خیال شادی والے دن ہی کیوں آیا میرا مطلب ہے ہم اللہ کا شکریہ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں آپ کی طرح نہیں ہمیں جسے رومانس کے علاوہ اور کچھ نہ سوچے ہائے اللہ مجھ ساری رات سونے نہیں دیا وہ مو بنا کر کہتی اس کے مو پر واش روم کا دروازہ بند کر گئی تھی جب کہ وہ جو اس کے ساتھ آ رہا تھا دروازے کو گھور کر رہ گیا او ہیلو رومانٹک موڈ میرا صرف آج پہلی دفعہ آن ہوا ہے تم نے پہلے کبھی آن ہونے کہاں دیا ہے اور میں نمازیں پوری پڑھتا ہوں وہ دروازہ بجا کر زور سے بولا تھا جب کہ اس نے کوئی اثر نہیں لیا تھا حالانکہ اس کے گالوں کی سرخی اور شرم سے اٹھتی چھکتی پلکیں اس کے ساتھ اس کا یہ پتاہا روپ رائک درانی کے دل میں اتر گیا تھا اسے تو لگا تھا کہ وہ صبح تک اپنی بیوی کا مو ٹھیک سے بند کر دے گا وہ کم سے کم چار پانچ دن تک تو اس کے سامنے پٹر پٹر نہیں کرے گی لیکن لیکن وہ کبول کبول فرماتا ہے جس طرح اس دل کی دعائیں کبول ہوئی تھی اس کی محبت اس کے نام لکھ دی گئی تھی کبول میرے چینل سبسکر رکھیں میرے کو زیادہ پیار میری دو سال کی محنت ہم مجھے آپ کو نیکس اپیسوڈ جنونے یارم کہ میں دیکھتی ہوں اگر تم شام تک تھوڑا بہت لکھ پائی دوسرے چینل پر جنونے یارم کی اپیسوڈ دوں گی اگر نہیں لکھ تو میں کیا دوسرے 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 میرے دوسرے اپنے اپنے دوسرے